ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل یاسمینز کچن آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اسٹریٹ اسٹائل فرائی دال ماش کی ریسیپی یا آپ اسے اڑت کی دال فرائی بھی کہہ سکتے ہیں بڑے ہی مزے کی بن کر ریڈی ہوتی ہے بنانے کا طریقہ بھی بلکل آسان ہے چلے دیکھتے ہیں کس طرح سا ہم اس مزے دار سی فرائی دال ماش کو بنا کر ریڈی کریں گے تو اس مزے دار دال کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لے لیے ہے ایک کپ دال گرام میں یہ ہماری سو گرام ہے دال کو ہم اٹ کر دیں گے باؤل میں اڑت کی دال دو طرح کیا آتی ہے ایک تو کالی چھلکے والی ہوتی ہے اور ایک یہ وائٹ والی ہوتی ہے بینا چھلکے والی تو میں یہاں پر بینا چھلکے والی وائٹ والی دال کا استعمال کر رہی ہوں دال کو ہم تین سے چار مرتبہ اچھے سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے آدھے گھنٹے کے لئے بھیگو دیجئے اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اسے بینا بھی کوئی بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر لے لی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز اور ایک میڈیم سائز کا ٹماتر چار میں نے یہاں پر ثابت لال مرچ لی ہے ثابت لال مرچ زیادہ تیکھی ہوتی ہے تو میں یہاں پر صرف چار ثابت لال مرچ کا استعمال کر رہی ہوں پیاز کو میں نے اس طرح سے سلائز میں کٹ کر لیا ہے لال مرچ کو بھی میں نے اس طرح سے بارک باری کٹ کر لیا ہے ٹماتر کو بھی میں نے میڈیم سائز کے اسکوائر شیپ میں کٹ کر کر ریڈی کر لیا ہے اسی کے ساتھ میں میں نے دال کو بھی تین سے چار مرتبہ اچھے سے واش کر کر ریڈی کر لیا ہے چلتے ہیں اسے پکانے کے پروسیس پر یہاں پر ہم نے لے لیا ہے ایک پیارا سا پریشر کوکر اس میں ہم ایٹ کریں گے دوئی سپون کوکنگ آئل آپ چاہیں تو آپ یہاں پر گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اویل کو ہم گرم کر لیں گے اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ون ٹیبلی سپون زیرہ زیرہ کو ہم کچھ سیکن کے لیے کریکل کر لیں گے زیرہ کو ہم نے تیل میں کچھ سیکن کے لیے پکا لیا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے پیاس جو ہم نے کٹ کر ریڈی کی تھی وہ اٹھ کر دیں گے میں یہاں پر صرف اس میں پیاس اٹھ کروں گے لال مرچ ہم اس میں ابھی ایٹ نہیں کریں گے پیاس کو ہم ہلکا گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے پیاس کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے اسے صرف ہم اتنے ہی پکائیں گے کہ پیاس میں ہماری ہلکا ہلکا گولڈن کلر آنے سٹارٹ ہو جائے یہ دیکھیں پیاس میں ہماری ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر آنے سٹارٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ پر ہم اس میں اٹ کریں گے لال مرچ جو ہم نے کاٹ کر ریڈی کی تھی وائٹ کر دیں گے سبھی چیزوں کو اچھے سے ساف کر لیا کیجئے تاکہ کوئی بھی چیز زائع نہ ہو لال مرچ اٹ کرنے کے بعد اسے ہم میڈیم فلم پر کنٹینیو چلاتے ہوئے فرائی کر لیں گے کچھ سیکن کے لیے تاکہ ہماری لال مرچ جلینا لال مرچ ہماری فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے باریک کٹا ہوا ٹاماٹر ٹاماٹر کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ جو اس میں ایکسٹرہ پانی ہے وہ ٹak آئی ہو جائے ٹاماٹر کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لیا ہے ٹاماٹر کا سبھی ایکسٹرہ پانی درائی ہو چکا ہے اور ٹاماٹر بھی ہمارا بالکل صوفٹ ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا اچھے سے ہماری ٹاماٹر پیاز اور مرچے فرائی ہو چکی ہے پیاز بھی ہماری ایک دم سوفٹ ہو چکی ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں اٹ کر دیں گے اڑت کی دال جسے ہم نے پہلے سے ہی واش کر کر ریڈی کر لیا تھا وہ اٹ کر دیں گے سب ہی دال کو ہم نے اٹ کر دیا ہے پریشر ککر میں اچھے سے مکس کر لیں گے اسے ہم جیسے ہی ہم پریشر ککر میں دال اٹ کریں گے اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں اٹ کر دیں گے ون ٹیبلی سپون نمک نمک اٹ کرنے کے بعد ہم دال کو تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ اچھے سے فرائے کر لیں گے دھیان رہے دال ہماری جلنی نہیں چاہیے اگر ہماری دال جل گئی تو ہماری دال کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا دال کو میں نے تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں اٹ کریں گے پانی میں نے یہاں پر ایک کپ دال لی تھی تو اس کے لیے میں اس میں تین کپ پانی کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ میں نے دال کو بھگویا نہیں تھا اس لیے میں یہاں پر تین کپ پانی کا استعمال کر رہی ہوں اور اگر آپ نے دال کو پہلے سے بھگو کر رکھا تھا تو آپ اس کے لیے دو کپ پانی کا استعمال کیجئے اگر آپ کی ایک کپ دال ہے اور آپ کی دال بھگی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے دو کپ پانی کا استعمال کریں پانی ہم نے اٹ کر دیا ہے پریشر ککر میں اب ہم اس میں اٹ کریں گے باریک کٹا ہوا حرہ دھنیا حرہ دھنیا اٹ کرنے کے بعد اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس پوئنٹ پر آپ اس کا نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگتا ہے تو آپ اس میں نمک اوریٹ کر سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد اسے ہم میڈیم فلم پہ چار سے پانچ بسل آنے تک پکا لیں گے اور اگر آپ بھیگی ہوئی دال کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اسے میڈیم فلم پہ دو بسل آنے تک پکا لیجئے چار بسل آنے کے بعد ہم نے گیس کا فلم آف کر دیا تھا اور کوکر کا ہم نے پریشر نہیں نکالا تھا یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہماری دال کو کھو چکی ہے ایک دم کھلی کھلی ہماری دال بن کر ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہماری دال گل چکی ہے ایک دم سوفٹ ہماری دال کو کھو کر ریڈی ہوئی ہے دال میں ہماری دو سے تین ٹیبلی سپون ہی پانی ہے اگر آپ کو اس طرح کی دال پسند ہے تو آپ اسے ایسے ہی سرب کر لیجئے اور اگر آپ کو ڈرائی دال پسند ہے تو آپ اسے ایک سے دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پر اور پکا لیجئے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا تین میں نے ہری میرچ لی تھی جسے میں نے ہاف کو باریک باریک کٹ کیا ہے اور ہاف کو میں نے اس طرح سے بیچ میں سے سلائز میں کٹ کیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے ہری میرچ اور ہرہ دھنیا ایٹ کرنے کے بعد اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے ہم دو سے تین منٹ کے لئے کور کر کر اسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ دال میں ہماری دھنیا اور ہری مرچ کا اچھا سا فلیور آ جائے اس پوائنٹ پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کیجئے وہ آپ کی طرف سے انام ہوتا ہے ہمارے لئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ میری آنے والی کوئی بھی لیٹس ریسپی مس نہ کر سکیں مزیدار اسٹریٹ اسٹائل دال ماش فرائی بن کر ریڈی ہو چکی ہے آپ ایک بار میری اس ریسپی سے اس مزیدار سے دال فرائی کو ضرور بنا کر ٹرائی کریں یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے آپ اسے بچوں کے لنچ بوکس میں بنا کر دے سکتے ہیں اسے آپ پرہاتے یا چپاتی کے ساتھ میں سرف کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی ہی یونیک ریسپی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ